السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ منکول ہے کہ یہ دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی حفاظت کی دعاوں میں ایک بہت ہی اہم دعا وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی اس کی برکت سے وہ ہر قسم کے مظالم اور فتنوں سے محفوظ رہے اس دعا کو حضرت علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جمع الجوامے میں نقل فرمایا ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرعہ فارسی زبان میں تحریر فرمائی ہے اور اس کا نام استیناس انوار القبس فی شرعہ دعا انس تجویز فرمایا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا پیش خدمت ہے حضرات علماء طلباء مبلکین اسلام اور تمام اہل اسلام صبح و شام اس دعا کو پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی حضرت شیخ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر خافز حدیث ہیں انہوں نے جمع الجوامے میں نقل کیا ہے کہ ابو الشیخ نے کتاب السواب میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف سکفی کے پاس بیٹھے تھے حجاج نے حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے چار سو گھوڑوں کا معاینہ کروایا جائے حکم کی تعمیل کی گئی حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا آپ فرمائیے اپنے آقا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سمان کبھی آپ نے دیکھا فرمایا با خدا یقیناً میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدرجہ آپ بہتر چیزیں دیکھیں اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالیٰ کی راستے میں جہاد کرے گا اور دادے شجاعت دے گا اس گھوڑے کا پشاپ، لید، گوشت، پوست اور خون قیامت کے دن تمام اس کے ترازوے عمل میں ہوگا دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زہمت سے بچے یہ نہ ثواب کا مستحق ہے اور نہ عذاب کا تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلان شخص کے پاس اتنے اور ایسے ایسے اندہ گھوڑے ہیں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے حجاج تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہیں حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصے کی بھٹی تیز ہو گئی اور کہنے لگا اے انس جو خدمت تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہے اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا نیز امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے جو خط مجھے تمہاری شفارش اور ریایت کے بابت لکھا ہے اس کی پاس تاری نہ ہوتی تو نہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگار سکتا اور نہ تجھ میں اتنی حمد ہے کہ تو مجھے نظر بد سے دیکھ سکے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلامات سن رکھے ہیں میں ہمیشہ انہی کلامات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلامات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہے نہ کسی شیطان کے شر سے اندیشہ ہے حجاج اس کلام کی حیبت سے بے خود اور مخبوط ہو گیا تھوڑی دیر بعد سر اٹھا اور نہائیت لجاجت سے کہا اے ابو حمزہ وہ کلامات مجھے بھی سکھا دیجئے فرمایا تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا با خدا تو اس کا اہل نہیں پھر جب حضرت انصر رضی اللہ عنہ کے وسائل کا وقت آیا ابان جو آپ کے خادم تھے حاضر ہوئے اور آواز دی حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو ارز کیا وہی کلامات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ سے چاہے تھے مگر آپ نے اس کو سکھائے نہیں فرمایا ہاں تجھے سکھاتا ہوں تو ان کا اہل ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے اسی طرح تو نے بھی میری خدمت دس سال تک کی اور میں دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں صبح و شام یہ کلامات پڑھا کرو حق سبحانہ وتعالی تمام آفات سے محفوظ رکھے گا یہ دعا ہر قسم کے دشمن سے حفاظت کے لیے بہت نفع بخش ہے لہذا جو کوئی اس دعا کو روزانہ صبح کے وقت پڑھے گا تو شام تک اس کا دشمن اس پر غالب نہ ہو سکے گا اور اگر شام کو پڑھے گا تو رات بار اس کا دشمن اس پر غالب نہ ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی دعائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وباللہ بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ الَّذی لَا يَضُرُّ مَا اسمِهِ شَيٌّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بسم اللہ افتتحت وباللہ ختمت وبه آمنت بسم اللہ اصبحت وعلى اللہ تذکلت بسم اللہ علا قلبي ونفسی بسم اللہ علیٰ 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 علی� اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وعز وآجل مما اخاف وآحزر اسعالک اللہم بخیرک من خیرک اللذی لا یتیه غیرک از جارک وجل سناوک ولا الہ غیرک اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل سلطان ومن شر كل شیطان مريد ومن شر كل جبار عنید ومن شر كل کدائس ومن شر كل دابت من تآخذ بناسیتها ان ربی على سراط مستقیم وانت على كل شيء حفیظ ان وليی اللہ اللہ اکبر نزل الكتاب وهو يتذل الصالحین اللہم انی استجیر بک واحتجب بک من كل شيء خلقت واحترس بک من جمیئ خلقك وكل مازرات وبرات واحترس بک منهم وافرد امری اليک واقدم بين يدي في يومی هزا وليلتی هزه وصاتی هزه وشهری هزا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هوبا اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفرا احد ان امامی مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك وان يمامی مثل ذلك ومن فوقی مثل ذلك ومن تهتی مثل ذلك اللہ لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في الصماوات وما في الارد من زل الذي يشفى ونده إلا بإذنه یعلم ما بين عیدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسیع کرسیه السماوات والارد ولا يعوده حفظهما وهو العلي العزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائکة وولو الإلم قائما بالکس لا إله إلا هو العزیز الحكیم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدین فان تذلو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تذکلت وهو رب العرش العزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائکة وولو الإلم قائما بالکس لا إله إلا هو العزیز الحكیم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدین فان تذلو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تذکلت وهو رب العرش العزیم بسم الله الرحمن الرحیم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائکة وولو الإلم قائما بالکس لا إله إلا هو العزیز الحكیم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدین فان تذلو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تذکلت وهو رب العرش العزیم بسم الله الرحمن الرحیم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائکة وولو الإلم قائما بالکس لا إله إلا هو العزیز الحكیم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدین فان تذلو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تذکلت وهو رب العرش العزیم بسم الله الرحمن الرحیم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائکة وولو الإلم قائما بالکس لا إله إلا هو العزیز الحكیم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدین فان تذلو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تذکلت وهو رب العرش العزیم بسم الله الرحمن الرحیم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائکة وولو الإلم قائما بالکس لا إله إلا هو العزیز الحكیم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدین فان تذلو فقل حسبي الله لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحیم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائکة وولو الإلم قائما بالکس لا إله إلا هو العزیز الحكیم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدین فان تذلو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تذکلت وهو رب العرش العزیم